ہم بات کر رہے تھے کل آؤٹپوٹ ڈیوائسیز کی ٹھیک ہے ہم نے انکوٹ ڈیوائسیز پڑھ لی ہیں آؤٹپوٹ ڈیوائسیز میں ہم نے منیٹرز کی ٹائپس پڑھ لی ہیں جس میں آپ نے اگل آپ کو سی آر ٹی کے بارے میں بتایا تھا فلیٹ پینلز کے بارے میں بتایا تھا جو کہ آپ کی ایل سیڈیز ڈیویڈیز ایل سیڈیز ہوتی ہیں ایل سیڈیز ہوتی ہیں ایل سیڈیز ہوتی ہیں یا پھر جیس پلازما جو ہے وہ سیسٹمز ہوتی ہیں سو ان میں ڈیفرس بھی ہم نے کل دیکھا تھا آج ہم اس کی آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے پرینٹر ٹھیک ہے پرینٹر کی بات کریں گے what is printer discuss different types of printers سو آج ہم پرینٹر کی بات کر رہے ہیں اپرینٹر is an اپرینٹر is an output device that prints characters, symbols and graphics on paper ایس آپ لوگوں نے پرینٹر کو use کیا ہے نہیں بھی کیا جب آپ پھوٹوکاپی بھی کرواتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آپ کی ایسٹیس چیز جیسے آپ نے دی ہوتی ہے ویسے پرینٹ کرتے ہیں اگر میں نے صوفٹ کوپی کو کروانا ہے پرینٹ لائک میں اگر یہی والی پی ڈی ایف کو پرینٹ کروانا چاکتا تو اس کو سمیں پرینٹر اٹیچ کروں گی تو جیسی فائل ہوگی جیسی کمارڈ آپ دیں گے ویسا وہ پرینٹ کر کے آپ کو پیج کے اوپر شو کروا دے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی شائع ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتی ہو کہ سیمبلز کی ایسے بھی پرینٹر کا کام کیا اس نے پرینٹ کروانا ہے اس کو اور کوئی چیز نہیں سمجھ آتی اس کو اکنا پتا ہے کہ اس نے پرینٹ کروانا ہے گرافکس ہو کریکٹرز ہو سیمبلز ہو یا جو کچھ مرضی ہو پرینٹی آؤٹپٹ اس کارڈ ہارڈ کوپی جو آپ کی پرینٹیڈ کوپی ہوتی ہے اس کو جو ہم ہارڈ کوپی کہتے ہیں جو ہماری پاس فارم آتی ہے دیکھیں ٹچیبل فارم ہے نا ٹچیبل فارم ہوتی ہے آپ کی ہارڈ کوپی سوفٹ کوپی ہم نے کل پڑھ لی ہے سوفٹ کوپی کل ہم نے دیکھا کہ منیٹر وغیرہ کو جو بھی ہے ہم سوفٹ کوپی کہتے ہیں کیونکہ وہ ٹچیبل نہیں ہے فیزیکلی ٹچ نہیں کر رہے اگر دیکھنا تو ورچولی ٹچ کر رہے ہیں لیکن فیزیکلی ٹچیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ پرینٹر کی بات کرتا ہے تو وہ ٹچیبل ٹچ ہے پرینٹ ریزولیشن is commonly measured in ڈورس پر انچ ٹچ ہے جو آپ کا پرینٹ کی ریزولیشن ہے اس کو ہم ڈورس پر انچ میں measure کرتے ہیں ڈی بی آئی جو انک ہوتی ہے جو پرینٹر یوز کرتا ہے وہ ڈی بی آئی کی بیس پر کام کر رہا ہوتا ہے مطلب جو کریکٹرز ہیں لائنز ہیں وہ پرینٹ ہو رہی ہیں ڈی بی آئی ڈورٹ پر انچ کی بیس پر کر رہا ہے پرینٹر with higher ڈی بی آئی ڈی بی آئی ڈی بی آئی اور پرینٹر ہوگی so اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں types of printers ہیں different types of printers are as follows so ہم یہاں بھی آپ printers کی different types read out کر رہے ہیں جس پہلے آتا ہے آپ کا impact printer اور دوسرا ہے جن non impact printer اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے impact printer کیا ہوتا ہے impact printer works like a typewriter ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے والے pc system دیکھے ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو typewriter ہوتا ہے وہ اور اس کا پیج بھی نکلی آ رہا تھا لیکن وہ محنت والا کام ہوتا تھا پہلے بھی سٹرائکنگ جب سے مطلب کہ سٹرائک ہونا ٹھیک ہے ہمیں آواز آتی تھی ہمیں آواز آتی تھی ہے ہمیں آواز آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہ بھی ٹائپ رائٹر ٹائپ کرتے رہتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ آپ کا print جو ہے output جو ہے وہ hard copy مطلب کہ پیج کے اوپر display ہوتی رہتی تھی ڈیٹ پرینٹ کریکٹر آن ایمیج بائی سٹرائکنگ پرینٹ نمبر اور سیٹ آف پینز سٹرائکنگ کا پرینٹ ہیمر اور سیٹ آف پینز اگینس پیدار ریک ریبن ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیٹ پرینٹ کی وغیرward جو ہیں وہ لگی ہوتی تھی ان گفرود نہیں ڈیٹ پرینٹ جسے جسے 2 ٹائپ ری بن کی بیس پہ گایا آپ کھ آمزیâu Release پرنٹیج ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ کوسٹ کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ پرنٹیج ہے موسٹ کومن فرمز افرم پرنٹیج ہے پہلا اس کا ڈیجیویل پرنٹر ہے اس کا اور لائن پرنٹر ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی فردر یہ ٹائپس آئیں گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نون ایمپیکٹ پرینٹر کی نون ایمپیکٹ پرینٹر نون ایمپیکٹ پرینٹر پرینٹس کریکٹرز اینڈ گرافکس آن پیپپر ویڈاوٹ سٹرائیکنگ تا پیپر جو آپ کے لیزر والے فوٹو کاپیرز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں نون ایمپیکٹ پرینٹر میں کوئی آباز نہیں ہوتی اس میں لائٹ کی فارم میں جو ہے ڈیٹا سکین ہوتا ہے اور آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ آؤٹپٹ کی فارم میں مل جاتا ہے سم پرینٹر یوز سپری اینک یہاں پہ جو کچھ پرینٹر ہیں وہ سپری اینک یوز کرتی ہیں کچھ ٹونر یوز کرتے ہیں وائل ایڈر یوز ہیٹ اینڈ پریشیر تھی کہ کچھ یہاں پہ پرینٹرز وہ آپ کے ہیٹ اور پریشیر کی بیس پہ کام کرتے ہیں یہ پرینٹرز آر فاسٹر دین دا ایمپیکٹ پرینٹر تھی کہ یہ جو آپ کے پرینٹرز ہوتے ہیں اس سے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں سو موسٹلی کوسٹلی دین دا ایمپیکٹ پرینٹر صاف سی بات ہے یہ آپ کے فوٹوکاپیر مشین دیکھیں آپ نے کتنی کتنی بڑی ہوتی ہیں وہ کوسٹلی بھی ہوتی ہیں دی پڑیوز نو نوائز ڈیورنگ پرینٹر اور اس کوئی نیٹنگ کی کوئی سٹرائیکنگ کوئی ہیمر کی آواز نہیں ہوتی دی پرینٹ کوالٹی آف نون ایمپیکٹ پرینٹر ایس بیٹر دین دا ایمپیکٹ پرینٹر سو اس کی جو قوالٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کے ایمپیکٹ پرینٹر سے ڈیفرنٹ کائٹس آف نون ایمپیکٹ پرینٹر آر ایس فولوج لیزر پرینٹر ہو گیا انک جیٹ پرینٹر ہو گیا تھرمل پرینٹر ہو گیا اب ہم ون بائی ون ان کو دیکھیں گے ہاں جی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایمپیکٹ پرینٹر کی ایمپیکٹ پرینٹر میں میں نے اوپر بتا بھی دیا ہے ایمپیکٹ پرینٹر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر تائپ رائٹر میں جیسے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ٹائپ رائٹنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ مطلب کہ جیسی آپ کی کی بوڑ کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو میں یہاں سے A, B, C اور کچھ بھی ایک کریکٹر لکھ رہی ہوتا ہوں تو وہ سالسال ساتھ پرینٹر کی فارم میں سٹرائک ہوگے ٹک 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 وہ آتی ہوتی تھی تو وہ سالسال سٹرائک ہوگے سالسال پرینٹ ہوتا رہتا تھا اپنیٹ پرنٹر اور ایمجز ہے سٹرائکی ہے کہ یہ رنگ ریبن اور اس سے رنگ ریبن لگی ہوتے تھے ٹائپس و فکرمٹیٹر ڈیوتر میکٹر پرنٹر ہے ڈیزی ویل پرنٹر ہے لائن میکٹر پرنٹر ہے سو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ڈوٹ میکٹر پرنٹر کی بات کرتے ہیں ڈوٹ میکٹر پرنٹر is an ایمپیکٹ پرنٹر یہ آپ کے ایمپیکٹ پرنٹر ہوتے ہیں جب ہم پین کے اوپر پریس کرتے تھے تو وہ جو ریبن ہے اس کے ساتھ وہ مل کے آپ کی جو بھی اوپر پیپر کے اوپر ساتھ شو کروا جیتا تھا کیا تو ہم پینی پینج ہو تھا اس کو پریس کرتے تھے کائی بھی آپ کی یہ پریس کیا ہے تو وہ پین کی فور میں پریس ہو کے آپ کی اوپرس ہوں کے ساتھ مل گیا آپ کو دوٹ تھا یہ کچھ بھی کریکٹر لکھتا تھا وہ پرینٹ ہو جاتا تھا ڈوتمکٹر میں 9 اور 24 پینج ہے ٹوٹل اور یہ چیز ہے یہ سپیڈ آف موز ڈاوٹ میٹرک سپرینٹر رنجیز فرم تھری فیفٹی تو الہون ہندر کریکٹرز پر سیکنڈ کریکٹرز بیٹا کریکٹرز ہے نوٹ لائن ٹیک ہے اب یہ ایک کریکٹر ہے این کریکٹر ہے یو کریکٹر ہے ایم کریکٹر ہے مطلب اتنا ٹائم وہ لیتا تھا پر سیکنڈ کے اندر ایک ون سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہونے میں سو تھری فیفٹی تو الہون ہندر کریکٹرز پر سیکنڈ وہ نکال سکتا تھا جس کے ہم سی پی ایس چورٹ فارم میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دو اٹمیٹرکس پرینٹر ڈو نوٹ پروائید ہائی کوالٹی اور دے پرڈیوز آ لٹ اف نوائز وائل پرینٹنگ سی سافسی بات ہے ٹک ٹک کی آواز آتی تھی توڑے جیسی ہیمر جیسی آواز آتی تھی تو اس وجہ سے اس میں یہ پروبلم تھی سو دی پرینٹنگ کوسٹ آف ڈیس پرینٹر سو اس کی کوسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جو اس کا شور تھا جب وہ ٹائپ رائٹر ٹائپ کرتے تھے تو پہت زیادہ واز آتی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوڈ میٹرکس پرینٹر ہے بنا ہوا کی کہ یہ اس کی فیگر ہے یہ اس طرح ہوتا تھا ٹائپ رائٹر دیکھ کہ ٹائپ رائٹر نے ایسے ٹائپ کری جانا ہے یہاں سے آپ کا پرینٹ جو ہے وہ نکلی جانا ہے ساتھ ساتھ رائٹ ہو کے جو بھی آپ ون بائی ون لکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈیفرےٹ پینز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں میں نے یہے ا کی پین ہوگی یہ بی کی پین ہوگی یہ سی کی پین ہوگی یہ دی کی پین ہوگی یہ دیفرنٹ کہنگ ہوگی کسی ریبن کے ساتھ اٹیج ہو کے آپ کو جو بھی لیٹر آپ نے لکھا ہے وہ شو ہو دیتا تھا دیکھ کہ پرینٹیڈ ہےڈ ہائیز ڈیس پرینٹر ہے یہ 9 اپیٹر پینز ہیں 9 اور 24 ہے نا these 2 کولمز of dots have just been printed direction of travel printed لیٹر اے کمپوزد 9 کرو 7 دورت میٹرک اگر ہم یہ لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ان 9 پنز میں سے کسی کے ساتھ بھی کمبائن ہو کے آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ آوٹکڑ کی فارم میں شو کرواتا موسیقی نیکس چاہتا ہے آپ کا ڈیزی ویل پرنٹر ڈیزی ویل پرنٹر بھی آپ کی ایمپیکٹ پرنٹر کی ٹائپ ہے ویل کے نام سے سمجھ آ گیا کہ کوئی سرکل ہے کوئی پییا جیسا ہے اس کے ادرے ویل ہوتا ہے پییا کو گیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہر ایک کے اوپر اے بھی سی لکھی ہوئی ہے بہتا یہ ہر چیز کے اوپر اے بھی سی لکھی ہے بے شک یہ ایزا ویل کام کر رہا ہے لیکن ہر اے کے اوپر اے بی سی لکھی ہوئی ہے یہ لائی کے جاسا پیٹلز نہیں ہوتی فلاورز کی اس طرح کی شیپ ہے یہ ویل ہے اور اس کی اردگیر اس کی پیٹلز لگیں اور ہر پیٹل کے اوپر اے بی سی مطلب کے ورڈ سیمبلز لکھے ہوئے ہیں ڈیزی ویل پرنٹر سیمیلر ٹوار ٹائپ ریٹر ہے ویسا ہی ٹائپ ریٹر جیسا ایٹس ایٹ یوزز پرنٹ ویل ٹھیک ہے اس کے اندر پرنٹ ویل ہے دیکھیں گول پیئے جیسا ہے بنا ہوا دی پرنٹ ویل is called ڈیزی ویل پرنٹر ایچ پیٹل اوپ ڈیزی ویل کونٹینز کریکٹرز میں نے ابھی آپ کو بتا دیا یہ جو بھی ویل کی یہ جو بنی ہوئی ہیں اس کو ہم پیٹلز کہا رہے ہیں یہاں پر کھلکے یہ پیٹلز ہیں اور اس کے اوپر ایک کونٹنگ جو ہے اے بی سی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے موٹر روٹیٹس دا وی جس کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے اس کے بیک پر جیسے آپ کی موٹر ہے پامپ بغیرہ کی وہ پانی سپلائی کرتے تو اسی طرح اگر موٹر ہوگی تو یہ جو ہے بی پیٹل جو ہے وہ سٹرائی کھوکے آپ کو ریزرٹ شو کروائیں گے ٹھیک ہے ہمار سٹرائی کا پیٹل اگنس دا ریبن جو آپ کا دے زی ویل پرینٹر ہے میٹرکس پرینٹر سے سلو ضرور ہے بکو ایس کے اندر ویل جو ہے وہ ہوتا ہے اس مددہ سے یہ سلو ہے لیکن اس کی کوالٹی اس سے اچھی ہے ڈوٹ میٹرکس ہم نے پری بیئیس پڑھا ہے لائن پرینٹر لائن پرینٹر اگر کو فاسٹ آپ پرینٹر ہے ٹھیک ہے این تینوں کیٹاگریز میں سب سے فاسٹ ہے لائن com ڈوٹ میٹرکس اور دے زی ویل سے فاسٹ ہے لائن کا کنسیپٹ آ گیا نا اس میں لائن کا کنسیپٹ آ گیا یہ پوری پوری لائن جو ہے وہ اتا ٹائم پرینٹ کرے گا اس میں تھا ایک کریکٹر ج کیا ایچ کیا آئی کیا جے کیا کتنا سلو ورک ہو گیا یہ یہ دونوں کی سی پی ایس ہے ڈوٹ میٹرکس کی اور ڈیزی ویل کی سی پی ایس کریکٹر پر سیکنڈ اور لائن پرینٹر کی ہے لائن پر منٹ ایک لائن پر منٹ میں پرینٹ ہوگی ایک منٹ کے لائن پرینٹر کن پرینٹ 3,000 لائن پر منٹ ایک منٹ کے لائن پرینٹ کر سکتا ہے ٹو ٹائپس آف لائن پرینٹر آر بیاند پرینٹر اور چین پرینٹر یس کئی ٹو ٹائپس آر کریں گ ، بیانگ پرینٹر اور چین پرینٹر این آپ کو پowiانائی کات کے لائن پرینٹری اور چین پیٹر نپیتر اس کے لائن پرینٹر کیاعمائی کٹس کی م unre episodes ٹائپس کے لائن پرینٹر کے لائن پرینٹر کا مطلب ہے منٹ امٹر آر مفرم کٹس کی ویلنٹ میر فرم کٹس کی راستی کر ناد برای Working Lab امٹر اپنے باطر آر رکس کی بایدãy� ساکتا ہے جسے ہم پی سی پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں اب آتی ہیں جی نون ایمپیکٹ پرینٹر کی ٹائپس اب ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں نون ایمپیکٹ پرینٹر میں کوئی شور نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیس آپ کا جو بھی گرافکس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں ویداؤر سٹرائیکنگ جو ہے وہ سب کچھ آپ کو پرینٹ ہو کے مل جاتا ہے آپ لوگ ایسے پرینٹر تیکھے ہوں گے ہاں جی بھی لیزر پرینٹر انجیک جیٹ پرینٹر تھرمل پرینٹر یہ اس کی ٹائپس ہیں لیزر پرینٹر لیزر پرینٹر لیزر سٹینڈ فور لائٹ ایمپلیفیکیشن اینڈ سٹیمولیٹیڈ امیشن آف ریڈییشن بیٹا اس کے اندر ایمپلیفیکیشن مطلب کہ ایمپلیٹیوٹ جو بھی ہے جس کے اندر پیک ویلیو اور کرسٹ اور ٹرف جو پارٹ ہوتا ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن کی فورم ہے مطلب کہ وہ جو سیمیولیٹ کر رہا ہے وہ مووومنٹ کر رہا ہے جو بھی آپ کو رزلٹ ہو رہا ہے وہ ایمیشن ہوتا ہے نکلنا باہی کا خارج ہونا ریڈیشن کی فورم مطلب کہ ایک لائٹ کی فورم میں آپ کو جو اندر سے سکینیگ ہو کے پرینٹ نکل رہا ہے لیزر پرینٹر ایسے کام کرتے ہیں آپ لوگ نے اپنی پرینٹنگ مشین دیکھی ہوئی ہیں فوٹوکاپیر مشین وہ لیزر پرینٹر لیزر فوٹوکاپیر مشین ہوتی ہیں لیزر پرنٹر is a non-infective پرنٹر yes you know non-infective پرنٹر because اس کی ٹائپ ہے یہ فوٹوکاپیہ مشین تک ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فوٹوکاپیہ مشین آپ لوگ نے دیکھی ہے ایسی ہے اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے لے جب آپ کوئی بھی ڈوکومنٹ سکان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے بیمز آف لائٹ یوز ہوتی ہے سپیشل پورڈر اس کے اندر جو سپیشل پورڈر ہوتا ہے نا یوز تو میں تک ہے ہم نے پڑا کہ ہم نے پڑا کہ ہم همر ہوتے ہیں ہم نے ریبن انگک ہوتے ہیں لیکن اس کھن خوابڈی نیکی نا کوئی اس کے اندر جو سپیشل پورڈر نا کوئی اس کے اندر پرنٹ رے پوری پھر بیا ہے تو یہاں پی سپیشل پورڈر کی فارم ہوتی ہے یوسی شکھنہ سپیشل پورڈر خواستی نا سنا ہوگا کافی لوگوں نے نہیں سنا تو پونس ریجے گا کیا ہوتا ہے کہ ٹونر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پرنٹر ہے پرنٹر کے اندر کیٹریج ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے ٹونر فیل کرنا ہوتا ہے then ہی آپ کا پرنٹر جو ہے وہ آپ کو جو ڈسپلے نظر آ رہا ہوتا ہے اپنے پیجز کے اوپر وہ نظر آئے گا لیزر پرنٹرز کمپلیٹ پیج ایڈا ٹائم ہاں جی بہی یہ بہت فاسٹ بید ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیج پرنٹر کہ پرنٹننگ سبید کیجی کو ایڈ تیزیو بے لیزر پیج آنے گ thanking کے پرنٹر سے بہت جسا تو وہ بیط پیج گئے گا جس ایک کا بہتioxہ ہوگا получилось اس کی جو سپیڈ ہے وہ اس کے پر دیپینڈ کر دی ہے ٹویلھ انڈر ڈوٹ پر انچ اور مور اس کی ریزولیشن ہے ہائی سپیڈ ریزولیشن ہے اور اس میں کوئی بھی شور نوائز وغیرہ نہیں ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انک جیٹ پرینٹر کی جی انک جیٹ پرینٹر انک جیٹ پرینٹر is a type of نون ایمپیکٹ پرینٹر یا یہ بھی نون ایمپیکٹ پرینٹر کی ٹائپ ہے اس میں جو کریکٹر اور گرافکس سپرینگ مطلب کو کیسے پرینٹ ہوتے ہیں ٹائنی ڈروپس آف لیکوڈنگ سو انک ہے انک کا مطلب ہی کہ یہاں پہ ٹونر نہیں ہے یہاں پہ کوئی پورڈر نہیں ہے یہاں پہ کوئی ریل ٹائم پہ انک یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ پرینٹر کی انک ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پرینٹرز کن پر یوز کوالیٹی ٹیکس اور گرافکس میں بہت بلیک اور وائٹ اور کلر ٹھیک ہے آپ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کیٹریج کے اوپر آپ کے کون سا کلر ہے بلیک ہے یا پھر کلر فل جو ہے اس میں تھری کلرز ہوتے ہیں آپ کے پرینٹر میں ایک ہوتا ہے سی ایم وائ اور ک ان ساب کا کمبینیشن ہوتا ہے بکوز یہ ک جو ہوتا ہے یہ بلیک کلر ہوتا ہے سی ایم وائ ٹھیک ہے سیان مجنٹا ییلو ک یہاں پہ ہوتا ہے ہوتا ہے لائک ازہ بلیک ٹیپیکل انکی جات پرینٹر پروائید ریزولیشن ہو ٹری ہندرڈ دورٹس پر انچ اس کے لئے ٹری ہندرڈ دورٹس پر انچ ہیں اور اس کے اندر کتنی کپیسیٹی ہے آپ کی ٹین تو تھیٹی فائی پر مینٹ انکی جات پرینٹرس کین پرینٹر فرم ٹین تو تھیٹی فائی فیجز پر مینٹ سو یہ جو ہے سلوئر دن ہے بھئی لیزر پرنٹر سے لیزر پرنٹر کا تو کوئی مقابلہ ہی رہی ہے یہ اس سے سلوئر ہے ایک جیٹ پرنٹر جو ہے وہ لیس پرائز ہوتا ہے لیزر پرنٹر سے بکر لیزر پرنٹر بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں لاکھوں میں آپ کو ملتے ہیں تو ایک جیٹ پرنٹر سستے ہوتے ہیں لیکن اس کی کیٹریج بہت مہنگی ملتی ہے جس کے اندر آپ اینک فیل کرتے ہیں سو وہ ایک بار خراب ہو جائے تو پرنٹر اتنا مہنگا نہیں ہوتا تنی اس کی کیٹریج ملتی ہے سو یہ جو ہے آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا تھرمل پرنٹر تھرمل پرنٹر کی بات کرتے ہیں تھرمل پرنٹر یوزیز کلر ویکسز اینڈ ہیٹو پڑیوز ایمیجیز اوندہ سپیشل پیپر بھی یہ تھرمل پرنٹر آپ کے نورمل پیپر کے اوپر نہیں نکلتے پرنٹر نہیں نکال دی یہ سپیشل پیپر اس کے لئے یوز کیا جاتے ہیں تھکہ وہ کلر ویکس شیٹ ہوتی ہے وہ جو پرنٹر بغیرہ کرتے ہیں نا پرنٹر بغیرہ کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں کپڑوں کے بینرز بغیرہ کے تھرمل پرنٹر جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں تھرمل پرنٹر کوئید فر بلیک اور وائٹ آؤٹکوٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی بلیک اور وائٹ آؤٹکوٹ نہیں ہوتی اس میں چھوچھوٹیی وہ کلرز کی فارم میں ہوتی ہیں تھرمل پرنٹر ہے ایکسپینسیو اور پوچھلی پیپر ساف سی بات ہے جب وہ ایکسپینسیو ہے اور سپیشل پرپس کے لئے یوز ہوتے ہیں کلر ویکس شیٹ کے اوپر یوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ہوتی ہیں جو بھی ارگنائزیشن بغیرہ ہوتی ہیں جو پرنٹنگ بغیرہ کرتے ہیں کپڑا وغیرہ پرنٹ ہو گئے یہ چیزیں مطلب کہ وہاں پر ترمال پرنٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی طاوان دے ہیں ہسے ہیں کہ وہاں پرنٹر ہیں جب وہاں پرنٹر ہیں یہ جو چیز ہے اس کی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے خیق ہے ڈیفرنسیو اور پرنٹر ہیں یہ پڑھ لیا ہے ہم نے بس اب ہم نے اس کے ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی رہا میں کاریکٹر اور ایمجزیں ترنہوس رنید کو سامتا ہے اگرم قرآن کی درس sometimes میں دنیا سے مفتول نہیں کرنا چلد ان ک accomplishment لازر لائٹ پر رہا копیقی کام مانگ رہا ہے جو ابھی کانٹینیوز پیپر شیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شیٹ ہے اس کے اوپر کریکٹر بائی کریکٹر ابھی پرینٹ ہو رہا ہے وہ بھی نکل نہیں رہا مطلب کہ اس میں آپ کا ہی اس کا مطلب ہے میں ایک نکل ہے یہ فکرہ الفی ریجال پیپر کا منصل ہے تو جمایا پیپر کا کا جاتہ ہے اس کا طرح پھیلے والی نکل کریوں گا اس کا مکلہ اور نفیل رہا ہے سوچید اس کا تaintsیاری ہوئے روزیں گزر کیسے دارے کرسکتان ہو نہیںu یا گزر، آ 我是 کڑیا کیوں کیون مکل کرسکت پیت کے ہیں اس کا مقل کر پر scored لیزر پرنٹر کا concept آجاتا ہے اس میں آپ کی لیزر پرنٹر کا concept آجاتا ہے ڈوٹ میٹرکس is an impact printer لیزر پرنٹر is an non-impact printer سو یہاں تک تھے آپ لوگوں کے پرنٹرز ہاں جو ہمارا لاسٹ ٹوپک ہے آج کا وہ ہے پلوٹر پلوٹر کیا ہوتا ہے پلوٹر کیا ہوتا ہے پلوٹر کیا ہوتا ہے پلوٹر کیا ہوتا ہے پلوٹر is an output device that is used produce high quality graphics in a variety of a color جو یہ آپ کے نقشے بغیرہ بناتے ہیں وہ پلوٹرز کو use کرتے ہیں ڈرائنگ بغیرہ کرنے کا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ پلوٹرز use کرتے ہیں پلوٹرز are used to create maps, architectural drawings, graphs and charts اس طرح یہ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح پلوٹر کی فارم میں آپ کی ڈائیگرام بنی ہوئی باہر آگا دیا ہے سو اس کی ٹو ٹائپس ہیں فلیٹ بیٹ پلوٹر اور ڈرام پلوٹر بس یہ ہی تھا آپ لوگوں کا یہاں تک ٹوپک اس کی ٹائپس کو انٹیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پلوٹر کا کونسے پتا ہونا چاہیے یہ بھی ایک output device ہے اور کس پرپس کے لیے use کرتے ہیں maps اور architecture آج کسی کی ٹرائیں گ کے لیے گرافز اور چارڈ کے لیے